بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شروعات ہو چکی ہے اور سردیوں میں اکثر ہم لوگ پانی کم پیتے ہیں اور پانی کم بینی کی بنا پر ہمیں قبض کی شکایت ہو جاتی ہے قبض ایک بیماری ہے لیکن اس سے بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن میں سے ایک بیماری ہے پائلز اس کو ہم بواسیر کہتے ہیں ملوادی بھی بولتے ہیں اور آپ کے علاقے میں جو جو کہا جاتا ہوگا اس کو کہتے ہیں بواسیر کو یوں سمجھ لیجئے کہ دو طریقی کی ہوتی ہیں خونی اور بادی اور بھی اس کے کئی کٹیگریز ہیں مشہ زیادہ خونی اور بادی ہیں زیادہ تر لوگوں میں یہی پائی جاتی ہیں اور اس کے ہونے کے بعد کافی پرشان ہیں اب آج ہم جو اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے ہونے والے ریزن پر اس کے سمٹمز پر اور اس کے علاج پر تو ویڈیو کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بنے رہی ہے تو دیکھیں جناب سب سے پہلا کہ ہم پائلز کی بات کریں تو پائلز ایک ایسی بیماری ہے آدمی بہت جڑا چڑھا ہو جاتا ہے ہوتا کیوں پائلز بنتی کیسے تو پائلز کی شروعات ہوتی ہے وہ ہمار جو اینل ہمارا مقد یعنی گدہ دوار جو ہمارا شوج کا راستہ ہے یہاں پر ایک طریقے کے بہت سارے مسے ہو جاتے ہیں مسے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اکثر عطبہ کا قول ہے کہ یہ ایک سوداوی امراض ہے اور سودا اب موگ چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں بن سکتا ہے وہ حصے میں بننے کے بعد خاص کر کے مقد پر ٹپکتا ہے یا وہاں پر اکھٹا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کافی غلازت پیدا ہو جاتی ہے اور جو مقد یعنی کہ جو ہمارا ریکٹر میں وہاں پر اس کی گرمی اس کی حرارت کی وجہ سے وہ جگہ سوج جاتی ہے سویلنگ آ جاتی ہے اور پھر وہاں پر موٹے موٹے ایک مسے ٹائپ کے بن جاتے ہیں کبز کونسٹیپیشن ہونے لگتا ہے آپ کے سینے پہ جلن پیٹ بھاری بھاری رہتا ہے آپ سیکسول آپ کو ڈیسیز کافی جو ہیں ہو جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے چڑ چڑا پن بہت نیند آنے لگتی ہے اور خاص کر کے جوڑوں میں درد اور جوڑوں میں چرچر کی آواز شروع ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ پائل جو ہے بڑھت بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ آگے تک بڑھ جاتی ہے فسطولہ بھگندر تک کہانی اس کی پہنچاتی ہے اگر ہم شروع میں ہی اس کو پہچان لیں اور شروع میں اس کا علاج کر لیں تو انشاءاللہ یہ مرض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے تو کل بلا کر آج ہم بات کر رہے ہیں پائلز کی تو پائلز کا علاج کیسے کیا جائے اکثر لوگ سب جانتے ہیں تو ہم دیر نہیں کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ پائلز کا علاج کیسے کیا جائے میں نے بہت سے نسکے ڈالے ہیں چینل پر بہ سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا مجھے بڑی بڑی دور سے لوگوں نے ایس ایم ایس اور میسج کیے کہ سر ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ نسخہ بتایا ایک ہم نے ویڈیو ڈالی تھی جس میں مرہم کا نسخہ تھا سات دن میں بواسجر سے ختم کچھ چیزیں لوگوں کو مل پاتی ہے کچھ چیزیں لوگوں کو نہیں مل پاتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا لوگوں کو بنانے میں دشواری ہوتی ہے لیکن آج میں ایسی چیز بتانے والا ہوں بہ آسانی آپ اس کو آپ اپن کر لوگوں کو دے بھی سکتے ہیں کوئی اس کے اندر مزیر چیز نہیں ہے تو اس میں دو نسخے بتاؤں گا ایک لگانے کا بھی اور ایک کھانے کا بھی ٹھیک ہے لگانے والا خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کو باہری مسے ہو گئے ہیں فپولے پڑ گئے ہیں موٹے موٹے مسے ہو گئے باہر گودہ دوار پر پڑ گئے ہیں تو ایسے لوگ کے لیے نسخہ بہت کار کر رہے ہیں تو دیر نہیں کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف نسخے میں آپ نے کوئی بڑی چیز نہیں لینی ہے ہر جگ مل جائے گی بہت آنے آپ کی چینل سکین پر دکھائی دیریے اس کو بولتے ہیں فٹکری بعض لوگ اس کو فٹکری بھی بولتے ہیں فٹکری ہر پنساری کی دوکان پر آمو خاص ہر جگہ مل جائے گی آپ نے فٹکری لینی کتنی ہے ایک سو پچیس گرام تقریباً آپ فٹکری لیجئے اور فٹکری کو لے کر کسی لوہی کی کڑائی میں کسی بھی برتن میں آپ اس کو ڈال کر ہلکی آنچ میں اس کو رکھ دیجئے تو وہ فٹکری دیرے دیرے وہ بلکل پانی ہو جائے گی پانی ہونے کے بعد پہ دیرے دیرے جم جائے گی اب وہ آپ کی فٹکری چھو گی وہ شد ہو گئی ٹھیک ہے جمنے کے بعد وہ بلکل ڈھوس ہو جائے گی اس کو جب آپ کو ہلکہ س Это مسلم سکے ک کسی بھی چیز سے خرل کریں گے تو بلکل باریک مہین مہینہ اور دہا ہو جائے گی اس کو بلکل باریک پیس لیجئے یعنی فٹکری کو بنیا کر کے اس کو بلکل باریک پیس لیجئے کسی خرل میں یا احمدست دے میں کرنے کے بعد آپ نے جو لینا ہے وہ لینا ہے دیسی گھی دیسی گھی آپ کو پتا ہے کہ دیسی گھی ہر چگہ مل جاتا ہے دیسی گھی آپ اپنے حضر ضرورت لے سکتے ہیں اور یہ دیسی گھی ڈال کر تھوڑا سا اور پھٹکری کی جو پاؤڈر ہے اس کو آپ نے کھرل کرنا ہے دیسی گھی اتنا ڈالیں اور اس کو کھرل کرتے جائیں کہ جب بلکل وہ ایک کریم بن جائے ایک لیپ ایک ملہم بن جائے جیسے ایک ملہم کی کونٹی جو آپ نے دیکھا ہوگا ملہم ہوتا ہے ایسا ملہم بن جائے پتلا نہ زیادہ گاڑا نہ زیادہ پتلا ان کو لگانے لائک بن جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ملہم تیار ہو گیا آپ مسوں پر اس کو لگا سکتے ہیں اب آپ نے لگانا کیسے میں ہے اس کو میں کھانے کا نسخہ بھی بتاؤں گا ساتھ میں کھانا بھی ضروری ہے اگر جن لوگ کو کبز اور کانسٹیپیشن اور اس ٹائپ کی پیٹوک کی جو گھر وڑی کا معاملہ اگر ان کو شکایت ہے تو اب لگانا کیسے ہے اس کو تھوڑا سا مرہم لے کر آپ نے روئی پر یا کسی بھی آپ نے کپڑے پر اس کو لگا کر ہلکا سا گرم کر کے آپ نے اپنے ریکٹم پر اس کو لگا کے لنگوٹ بار لینی ہے رات میں صبح کا باندھا ہوا شام کو کھولیں شام کا باندھا ہوا صبح بھی کھولیں اس طریقے سے آپ سات دن متواتر آپ اس کو لگا لیجئے اگر بائچان سوجن ہے سویلنگ ہے تو تخمے سویا سوئے کے بیج آپ کو یہ پنساری کے دکانے مل جائیں گے تھوڑے سے لے کر اس کو پانی میں بوائل کیجئے بوائل کرنے کے بعد اس کو بلکل باریک پیس لیجئے یعنی کہ ملائم ہو جائے گا پیس لیجئے تو وہ آپ سویلنگ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ سفیکسیم وغیرہ انٹی بائٹک آپ انگریزی ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں سویلنگ اتارنے کے لیے ٹھیک ہے تو مسو کے لیے یہ کریم والا نسخہ بہت ہی کارگر ہے بہت ہی زبردست ہے اب ایسے لوگ جن کو یہ پرشانی ہے کہ ان کو پیٹ میں کڑکڑ گڑ گڑ آواز آ رہی ہے حازم نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چھوٹا سا نسخہ یہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے لینا ہے ریون چینی جیسے ریون کتھائی بھی بولتے ہیں ریون چینی آپ نے لے لیجے میں پکچر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ریون چینی ہے ریون چینی آپ نے لے لیجے کتنی لیے نہیں ہے اپنے حساب سے لے لیجے پچاس گرام لے لیجے جیسے آپ کا حساب ہو اور دوسری چیز آپ لے لیجے اس کے اندر سوٹ سوٹ یعنی کی سوکھی ہوئی ادھرک یہ بھی آپ کو بہ آسانی پنساری کے مل جائے گی اور تیسری چیز آپ لے لیجے سوڈا بائیکارو یعنی کہ کھانے والا سوڈا یہ آپ کو بہ آسانی ہر جگہ مل جائے گا ان کو برابر وزن لے لیجے آپ پچاس پچاس گرام بھی لے سکتے ہیں سو سو گرام بھی لے سکتے ہیں ڈائی دیشن کے لیے بہت بڑیاں کام کرتا ہے تو تھوڑا تھوڑا بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں برابر وزن لے کر ان کو بالکل مکس کر لیجے اور اس کے اندر ٹیسٹ کے لیے اگر آپ مشری ڈالنا چاہیں تو مشری ڈال سکتے ہیں نہیں بھی ڈالیں گے تو خالی یہی کام کر جائے گا اور ان کو باریک پیس کر پھر آپ نے اس کو تین گرام صبح یا دو گرام تقریبا تھوڑا سا لینا ہے دو گرام صبح دو گرام شام آب تازہ یعنی کہ تازے پانی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ آپ کے پیٹ کی جو معاملاتیں گڑ گڑ ہر 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 ہو مطلب ہوئے ہوئے جو کرتے ہیں یہ سارے مسئلے انشاءاللہ آپ کا پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا پیٹ آپ کا حازمت درست ہو جائے گا ٹائلیٹ کھل کر آنے لگے گی اور اس ٹائپ کی جو کنڈیشن سے جو خاص کر کے ڈائیڈیشن سسٹم ہے وہ آپ کا پرفیکٹ ہو جائے گا اور لگانے کے لیے وہ پھٹکری والا جو مرہم ابھی ہم نے آپ کو بتایا وہ مرہم آپ سات دن لگاتار لگائیں تھوڑا زیادہ دن بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن سات دن میں کافی حد تک آرام انشاءاللہ ہو جائے گا تو میں نے ذو جا کہ یہ موسم ہے اور یہ سیزن بھی اسی چیز کا خاص کر کے ہو جاتا ہے تو پانی کا دھیان نہ کھیں پانی خوب پیئیں اپنے کاؤنٹیڈی کے حساب سے اپنے ایج کے حساب سے اور کھانے پینے میں گوشت مسلی انڈائن کا پرہیز رکھیں اور اس کے علاوہ آپ فیزیکل ایکسرسائز کریں یوگا وغیرہ کر سکتے ہیں آپ رننگ ہلکی پلکی کر سکتے ہیں دن بیٹھک لگا سکتے ہیں کھانے کا پرہیز رات کا کھانا جلدی کھائیں کھانے کے کم سے کم ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد آپ نے پانی پینا ہے آدھے گھنٹے بعد پانی پیجئے انشاءاللہ آپ کا میدہ بھی مضبوط ہو جائے گا آپ کی پائنز کی شکایت بھی دور ہو جائے گا اور بھائی اگر فائدہ مل جائے تو اپنے اس بھائی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں نے اس کے وہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور مجھے دعائیں مل جائیں اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے تو فیلحال اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور چینل سسکرائب نہیں کہہ تو چینل بھی سسکرائب کر دیجئے گا ٹھیک ہے نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے تب پر کے لئے خدا حافظ شبہ خیر